اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج کے اس Q&A سیشن میں آپ کا سواگت ہے ویلکم جی ویلکم تو Q&A سیشن مطلب کہ question and answer سیشن یعنی کہ آپ لوگوں نے جو سوال پوچھے ہیں مجھ سے تھوڑے بوتے ان سوالوں کے میں جواب دوں گا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کر دو لال رنگ کا بٹن ہے گرم گرم اس کو جا کے انگلی لگا دو ٹھیک ہے نا تو آج کی جو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے سوال ایک بھائی صاحب نے پوچھ ہے ان کے اکاؤنٹ کا نام ہے انمول باتیں انمول باتیں انہوں نے سوال پوچھے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو تو بھائی میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر منچن آواد میں سے ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا آپ بھی بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہو کس شہر سے ہو کہاں سے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ایک سوال بھائی نے پوچھے کہ راشد جٹ راشد جٹ آئی لائک جٹ انہوں نے پوچھے کہ بھائی آپ کو کون سی گیم پسند ہے گیم تو مجھے بھائی سنوکر پسند ہے سنوکر انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی لئے ایک سپیشل ولوگ بنائیں گے جس میں ہم جائیں گے سنوکر والی شوپ پہ وہاں پہ سنوکر کی گیم کھیلیں گے اور آپ کو ساتھ بتائیں گے کس سے نہ کھیلتے ہیں اور سارا سارے سینز دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو آگر سوال پوچھے وہاں پہ ایک ایک آکاونٹ ہے یوٹیوب پہ اس کا نام ہے لویگی لیو آئی جی آئی لویگی انہوں نے بھائی کمپلیمنٹ دیا ہمیں کہ لف یور ولوگز تینکیو میرے بھائی یہ ایک پیارے سی کمپلیمنٹ کے لئے کہ بھائی آپ کو اگر میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو سپورٹ کرتے رہو سبسکرائب بٹن نہیں دبایا تو دباو لو امید ہے دبایا ہوگا آپ نے آگے بھائی سوال پوچھے ایک بندے نے اس کا نام ہے مانو بائل کچھ کنٹری سے ہو بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی کیپ ایٹ اپ یعنی کہ ساتھا زبان میں تونکے رکھ ٹھیک ہے کیپ ایٹ اپ کا مطلب ہے کہ تونکے رکھ ٹھیک ہے بھائی تونکے رکھوں گا مطلب ولوگز بناتا رہوں گا آپ کے لئے آپ لوگ سپورٹ کرتے رو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بھائی اچھا یہاں پہ ایک سپیشل بندہ ہے اس کا نام ہے وسیم لال خان یہ میرا ایک کلاس فیلو بھی ہے اور یہ یار بندہ ہر ولوگ میں سپورٹ کرتے ہیں ولوگ اپلوڈ کرتے جاؤ تو جا کے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ولوگ اور کوئی نے کوئی پیارا کمنٹ بھی کر دیتے ہیں لینا کرنا اور یہ امپروومنٹ آپ نے کی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بات نہیں کرنی آئندہ تو وسیم لال خان میرے بھائی ویری تھینک فل ٹو یو یا آف یو جو بھی ہے بہت بہت شکریہ بھائیان اس کے بعد ایک آدمی ہے بھائی بلال بلال مقصود یہ اس نام کو یہ آدمی یوٹیوب پہ اس نے کمنٹ کیا کہ بھائی آپ کے چینل بنانے کا مقصد کیا ہے یہ پتہ نہیں کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ تو نہیں کہیں گے اس کو وہ سوال پوچھ رہا ہے احتساب کر رہا ہے میرے ساتھ ہوا بھائی میرے چینل بنانے کا مقصد ہے کہ کیا مقصد ہے اچھا اچھا صحیح میرے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں چھوٹے لوگوں کو پرموٹ کروں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو سننا دیان سے ایک ریڈی والے بریانی لگاتا ہے وہ اور اس کے ہاتھ کا ذائقہ بڑا زبردست ہے اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے بہو رامے قسم کی بریانی بناتا ہے لیکن اب زیادہ لوگوں نے اس کی بریانی کھائی دی ہوئی زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیسی بریانی ہے کیونکہ بریانی کی آج کل ہزاروں ریڈی ہوتی ہیں ایک ایک شہر میں ٹھیک ہے تو میں وہاں گیا ہوں میں نے بریانی کھائی اس کی مجھے بڑی پسند آئی ہے بڑی زبردست بریانی تھی ان کی جو بھی بندہ بطلب ہو مثال دے رہا ہوں تو میں کیا کروں گا بریانی کھائوں گا ساتھ بلوگ میں بائی صاحب کا نام پوچھوں گا اور ان کی ریڈی یہ شوپ جہاں پہ بھی ہے وہ ویڈیو اپنے بلوگ میں بتاؤں گا بھئی یہ بندہ بریانی بڑی زبردست بناتا ہے اگر آپ میں سے کئی بندہ یہاں سے قریب سے کہیں گزرے تو ان کو لازمی چیک کرنا ان کی بریانی ٹرائی کرنا مطلب کہ جس بندے کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور چھوٹا سا بزنس کر رہا ہے کوئی بندہ اور میں وہاں گیا ہوں کہیں بھول کے میں نے وہاں کا کھانا کھایا کچھ مجھے پسند آیا تو میں کروں گا یہ کہ ویلوگ بناوں گا سپیشل اور اس بندے کو پرموٹ کروں گا جتنا پرموٹ میں کر سکتا ہوں ابھی میرا چینلل چھوٹا ہے جب چینلل بڑا ہو جے گا تو ہم بڑے لوگوں کو پرموٹ کریں گے ٹھیک ہے نا کوئی چھوٹا ہوتل والا ہے اس کے آدمی ذائقہ ہے تو ہم وہاں گئے ہیں کھانا کھایا ہے پسند آیا اگر پسند آیا ہے تو ہم اس کو پرموٹ کریں گے اس کے لوگیشن بتائیں گے اپنے چینلل پر اور آپ لوگ اسے کہیں گے کہ یہاں سکی گزرے یا قریب کو رہتے ہیں تو ٹرائی کرو جا کے تو مطلب چینلل بلانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کو چھوٹے بیزنس کے جو کرتے ہیں جو لوگ فوڈ والے بیزنس ٹھیک ہے نا صرف کھانے پینے والا کام میں مارا اور کچھ نہیں ہے جو کھانے پینے والا بیزنس چھوٹے لوگ کرتے ہیں ان کو ہم نے پرموٹ کرنے ان کے بیزنس کو بڑھانے تو ہمارا کھانا کا کھانا ہو جاتے ہیں اور لوگ کا لوگ بان جاتے ہیں اور اگلا بندہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی ریڈی یا اس کی دکان یا اس کا چھوٹا سا ہوتل کو ہی پرموٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایک دن جنل بڑا ہو جائے گا اور پھر ہم بڑے لوگوں کو پرموٹ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ سوال جو آپ لوگوں نے پوچھے تھے یار پرموٹ ہم اس بندے کو کرتے ہیں جس بندے کا کھانا یا کوئی چیز ہمیں پسند آئے ٹھیک ہے نا بریانی ہو گئی ناشتہ ہو گیا یا پیزا ہو گیا پیزا خاص طور پر آئیے جہاں کھاتے ہیں اچھا لگے تب تعریف کرتے ہیں ولوگ میں آپ اس کو پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یار فالتو کی اور فضول کی جھوٹی تعریف وہ بندہ کرتے ہیں جس کو کوئی مطلب ہو ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ میں نے پتا ہے کہ روزی راب دینی ہے ہمیں تک کٹ جاگ دینی ہے تو پھر جھوٹی تعریف تو بندی نہیں ہے تو بس یار آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو یہ پسند آئی تو لائک کرو جینار پر نئے ہو تو سبسکرائب ٹھوکو لال رنگ کا بٹن ہے گرم گرم انگلی تو اس کو تیل لگا کے اور سفیاد کر دو اس کو ٹھیک ہے نا اس کو ٹھنڈا کر دو تو افکورس میں نے آج گیپ نہیں پہنی سر پہ کیونکہ میری ٹنڈ کے بال تھوٹھوٹھوٹھ بڑے ہو گئے ہیں تو اس لئے نہیں پہنی تو بس یار ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اس سے پہلے ایک اور خبر کے کل ایک بڑا سپیشل ویلوگ آئے گا آپ کے لئے اس کو لازمی دیکھنا آپ کا بہت پسند آئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرو اللہ حافظ بیس آؤٹ